ایک شخصیت گزری تاریخ میں جس کو کہتے ہیں ابن سقا اچھا ہاں وہ اور انجنئر مرزا جہلمی دونوں ایک ہی شخصیت ہیں ان کو غوث کے نام سے بڑا مشہور تھا غوث 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 پاک تو میرے خیل سے امام ذو قادی جیرانی رحم اللہ کو کہا جاتا ہے یہ کون تھا کب تھا ابن سقا سقا کی کہانی سقا کی کہانی معابلودنیہ میں آپ کو حجر بن اسکالانی کی کتاب میں بھی مل جائیں گی کون تھا ابن سقا ابن سقا کی اب یہ کہیں گے یہ کہانیاں سناتے ہیں کہانیاں ہم ایسی نہیں سناتے ہیں کسی فلمی مووی سے یا فلمیں دیکھ کے یا ڈرامے دیکھ کے سناتے ہیں فلانے ڈرامے میں یہ فلانا قصہ فلانے گانی ہیں ہم آپ کو اگر کوئی بات سناتے ہیں تو بڑے علماء مشاہر کی باتوں میں سے بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ باتیں لکھی ایک شخصیت گزری تاریخ میں جس کو کہتے ہیں ابن سقا اچھا ہاں وہ اور انجنئر مرزا جہلمی دونوں ایک ہی شخصیت ہیں تو یہ کون تھا ابن سقا ابن سقا کی اب یہ کہیں گے یہ کہانیاں سناتے ہیں کہانیاں ہم ایسی نہیں سناتے ہیں کسی فلمی مووی سے جو یہ فلمیں دیکھ کے یا ڈرامے دیکھ کے سناتے ہیں فلانے ڈرامے میں یہ فلانا قصہ تا فلانے گانی ہیں ہم جو سے ہم آپ کو اگر کوئی بات سناتے ہیں تو بڑے علماء مشاہر کی باتوں میں سے بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ باتیں لکھی یہ کون تھا کب تھا ابن سقا ابن سقا کی کہانی معابل ادنیا میں آپ کو حجر بن اسکالانی کی کتاب میں بھی مل جائیں گی اور بہت سے علماء نے کہا ہے اور اس کو جو ایک قصہ جو تھا ہے یہ کہ جیٹل ابن سقا ہے یہ اس کا نہیں ہر دور میں ایک ابن سقا ضرور آتا ہے یعنی برسو بعد لیکن چونکہ آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو یہ بالکل ظاہر ہو گیا کچھ علماء نے اس کو قاضی بن دجال کہا ہے دجال تو ایک طریقے کے ہے بن گیا نا میں بتا رہو گمراہ تو پکا ہے شخص ہے پس ایک آگ کہانی ہونی رہ گئی نہیں نہیں وہ نہیں وہ تخیر وہ الگ وہ نکلنے کی شخصیت ہے لیکن یہ ابن سقا اس لیے ہے کہ ابن سقا کی بھی یہی کیفیت تھی یہی تھا اچھا ایک بہت بڑے جو شافی مذہب کے قاضی تھے اپنے دور میں اور وہ کہتے ہیں کہ میں ابن عصرون کا نام تھا میں اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تعالی اور ابن سقا یہ شخص لڑکا ہم تینوں جو ہے نا ایک ہی مدرسے میں پڑھتے تھے ایک ہی زمانے میں اچھا وہ ہی کہانی آپ ہزار سال پرانی بات بتا رہے ہیں ہاں سمن لیں آپ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تو ہمارے دور میں ان کو غوث کے نام سے بڑا مشہور تھا غوث 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 پاک تو میرے خیال سے امام عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ کو کہا جاتا ہے غوث اصل میں لقب ہے ہاں اولیاء کا لقب ہوتا ہے اچھا مختلف وقتوں کے جو غوث ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے شیخ یوسف الحمدانی اپنے دور کے بہت بڑے قطب تھے اور وہ ان کے غوث کے نام سے پہچا ان کی ایک کرامت یہ تھی کہ وہ اچانکی لوگوں کے بیچ میں آیا جاتے تھے اور اچانکی غیب ہو جاتے تھے یعنی ان کو پتا نہیں چلتا تھا کہ کب آئے اور کب گئے یہ ان کے ایک بڑی کرامت تھی لوگوں کے بیچ میں تو کہتے ہیں کہ ہم نے ابن عسرون کہتا ہے کہ میں اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ یعنی یہ زمانہ طالب علمی کی بات ہو رہی ہے اور ابن سقہ ہم تینوں نے ہم نے یہ نیت باندھی کہ ہم جو انا جائیں گے آج شیخ یوسف الحمدانی سے ملنے کے لیے ٹھیک ہے اور وہ جو تھا کچھ یعنی شہر سے کچھ دور علاقے میں رہتا تھا ان کا ڈیرہ تھا جی جی تو برحالہ کہہ لیں گے ہم راستے میں تھے تو ابن سقہ کہتا ہے کہ آج میں یوسف حمدانی سے یعنی شیخ یوسف حمدانی سے ایسا سوال پوچھے گا کہ اس کو میں لا جواب کر دوں گا اچھا کہتے ہیں نا کہ میں میں دیوں ہوں وہ وہ بالکل ہی چرب زبان تھا اچھا اپنے وقت چرب زبان آدمی تھا کیونکہ علم کے ساتھ اگر آپ کو عدب نہیں آئے تو آپ کا علم ابلیس کا علم ایک ہے ہاں ٹھیک ہے نا صحیح ہے تو اسی طریقے سے ابن سقہ نے اسے کہا کہ میں اسے ایسا سوال پوچھوں گا کہ میں اس کو لا جواب کر دوں گا ٹھیک ہے یہ جواب نہیں دے سکیں گا ابن عصرون کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ میں صرف ان سے دعا لوں گا کہ اللہ تعالیٰ میری روزی میں برکت دے اور میں دیکھوں گا حضور کا علم کتنا زیادہ ہے ٹھیک ہے یعنی میں دیکھوں گا کہ وہ کتا قدر میں ان کو ایسا کوئی سوال نہیں کروں گا کہ وہ آجز آجائے اپنے معاملے میں ٹھیک ہے شیخ عبدالقادر جنان رحمت اللہ علیہ کہتا ہے معاذ اللہ اللہ کی پناہ میں ان سے کوئی سوال کروں یا کوئی ایسی بات کروں اچھا جو خلاف عدب ہو میں تو صرف تبرک کے طور پر ان کے پاس جاؤں گا یعنی ان سے صرف تبرک حاصل کروں گا ٹھیک ہے کہہ لیں کہ ہم پوچھے اور ڈیرے میں ہم بیٹھ گئے وہاں انتظار میں تھے تو کہ اچانک ہی شیخ عبدالقادر یوسف حمدانی ہمارے سامنے ظاہر ہو گئے اچھا اور بڑے یعنی غدبناک تھے ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا لاکھ سرخ اور وہ یوسف ان کو دیکھتے ابن سققا کو اور سے تو کہتا ہے ابن سققا تم نے کیا سمجھاوا ہے جو کچھ تمہارے دل میں اس کو اللہ تعالیٰ مجھ پہ کشف نہیں کر سکتا ہے اچھا تمہارا سوال یہ اور اس کا جواب یہ ہے لیکن جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو کہلیں کیا کہلیں تم میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کفر کی جو آگے وہ تمہاری آنکھوں سے نکل رہی ہے اور مجھے میری طرف دیکھنے کے لئے ابن سرون تم اپنے وقت کے بہت بڑے درجے پہ ہم آنے میں پہنچ جاؤں گے لیکن تمہیں مال کی طلب ہے نا تو تمہیں مال بھی مل جائیں گا لیکن تمہارے موت کے وقت تمہارے جو رشدار جو ہے وہ تمہارے مال پہ جگڑیں گے یہ کن سے کہا انہوں نے ابن سرون جو کہانی کا جو جسنار ہے اور شیخ عبدالقادر جلانی کو کہا کہہ لیں گے میں دیکھ رہا ہوں کہ تو ایک وقت آئیں گا کہ تم ممبر پہ کھڑے ہو کے کہوں گے کہ میرا یہ پیر تمام علیاء کی گردنوں پر ہے کہہ لیں گے وقت بزرا کہہ لیں گے مجھے خلیفہ نے جو نا اپنے قادی قضا کے مدلس پہ لے آئے اور میں وہاں پہ قادی بن گیا اور ابن سقا چونکہ بڑا چربزبان تھا بہت ذہین تھا بہت فاتن تھا اپنی باتوں میں اور بہت دلائل دیتا تھا تو مناظرے شروع کر دیا اس نے اچھا یہ تو کسی کے سامنے ہی نہیں آتا ہے نا وہ تو بڑا مناظر تھا برحال ابن سقا کو جو ہے کہا کہ اور تھا بظاہر مسلمانی مسلمان تھا اب اس کی کہانی پوری کیا ہوتی ہے وہ چلا گیا اس کو کہا کہ تم روم چلے جاؤ اہل روم کے پاس چلے جاؤ اور وہاں مناظرے کرو تو ابن سقا نے جو نا عیسائیوں سے کافی مناظرے کرنے لگا لیکن اللہ نے چونکہ اس کی خاتمیت اچھی نہیں لکھی تھی کیونکہ اس لئے کہ وہ بدتمیز تھا صحیح جیسا کہ یہ شخص ہے ٹھیک ہے تو کہلیں گے اس کو عشق ہو گیا ایک کسی اس نصرانی خاتون سے یا کسی اس سے تو اس نے کہا کہ میرا اس سے نکاح کرا دو میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم مسلمانوں سے تو نہیں کرتے ہیں لیکن اگر تم نصرانی ہو جاؤ تو ہم تمہیں دے دیں گے نکاح میں کہلیں کہ ابن سقہ جو ہے نصرانی ہو گیا سورت کے عشق میں جب نصرانی ہو گیا تو اس سے کوڑ کی بیماری لگ گئی اس زمانے میں کوڑ کا علاج تھا نہیں تو اس کو شیر بدر کر دیا گیا کہ تم جو ہے اس کو دور نکالو بھائی یہ تم دوسروں کو بھی چھوائیں گا صحیح ہے کہلیں اسی اثناء میں ابن عسرون کہتے ہیں کہ ہمارا جانا ہوا روم میں وہیں بلاد الروم میں اور ہم نے پوچھا کہ اپنے سقہ کہاں ہے کہلیں گے ہم اپنے سقہ کے پاس پوچھتے پچاسے پوچھے تو کہلیں گے ہمیں ساری معلومات مل گئی کہ وہ تو نصرانی ہو گیا اور اب اس کو اٹھا کے جو نہ کیونکہ اس کو بیماری بھائک دیا بار پھائک دی تو کہلیں جب میں اس کے پاس پوچھا تو وہ نزاق کی حالت میں تھا یعنی موت کی حالت سکرات تھا تو میں اسے پوچھا میں جانتا تھا کہ اب اس کے گلے میں سلپ بھی لٹکا ہوا تھا اور یہ وغیرہ تو میں اسے کہنے لے گا کہ تم کلمہ پڑھ لو ابھی بھی آخری وقت ہے کہ شاید تمہیں اللہ معاف کر دے تو کہنے لے گا یوسف حمدانی نہیں بڑھنے دے رہے اللہ اکبر اچھا اولیاء کا مقام ہے انجنئر صاحب جو تم نے بقواس کی ہے نا مت سمجھنا کہ آسانی سے جان چھٹنے والی ہے اولیاء کا مقام ہے کہلیں یوسف حمدانی پڑھنے نہیں دے رہا میرے سامنے کھڑا آجاتا ہے حیات تھے وہ نہیں وہ تو ان کا انتقال ہو گیا ہوں تو وقت ہو گیا نا لمبے وقت کی بات کر رہے ہیں کہلیں گے ایسی اصنام ہے کہ ابن سکا کی جو نا روح پرواز کر گئی تو میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کا سر جو نا کم سے کم قبلے کی طرف کر دوں اچھا تو جیسی میں قبلے کی طرف سر کرتا تھا اس سر اس کا دوبارہ ملے پھر جاتا تھا ہاں صحیح تو برحال چونکہ وہ مسلمان نہیں تھا اور وہ نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب جو ہے اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں ساری چیزیں معاف ہو جائیں گی توبہ کرنے کے بعد فوراں توبہ تو اللہ قبول کرتا ہے اگر سچے دل سے انسان کی نہیں جیسے آپ نے کہا ابن سکا کے موز سے تو کلمہ ہی نہیں نکل رہا تھا تو وہ تو اب بالکل اب نزا کے وقت میں آ گیا ابن عصرون نے بتایا کہ وہ نزا کا وقت نہیں نزا کے وقت بڑے بڑے گناہ اب آخری سن لیں آخری یہ کہانی کا ہنڈ سن لیں جی جی وہاں یہ ہے کہ ابن سکا تو مر گیا تو جب مر گیا تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اب ہے کی حل ہے کہ اس کے اوپر لکڑیاں ڈال کے اس کو جلا دیں اور یہی ہوا جلنے لگے تو یہ یوسف حمدانی کا وہ قول آیا یہ کفر کے شولے تمہارے آنکھ سے نکلیں گے تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر یہ شخص باز نہیں آیا اپنی حرکتوں سے اتنے لوگ کی دلازاری ایک توبہ سے معاف ہو جائے گی دیکھیں معاف کرنے والا اللہ کی ذات ہے اللہ تو معاف کر دیتا ہے بس لوگ معاف کر دیتا ہے اگر اللہ نے دیکھیں اگر اللہ کسی اس کو معافی کر دے تو وہ پھر اپنے بندوں کی دل بھی بدل دیتا ہے اچھا کیونکہ اللہ کے دو انگڑیوں کے بیچ پہ انسان کا دل ہے ٹھیک ہے کسی لوگ اللہ پھیر دے حدیث ہے تو یہ تو بالکل حدیث ہے نا سبحان اللہ ہاں تو یہاں پہ معافی کا تعلق اللہ سے ہے جی وہ سور والی بات پر آ جائے مفتی صاحب اچھا بلکہ میرے منوخ سے مفتی نکل گیا چلے نہیں یہاں پہ ابن سکہ کا قوام تمام ہو گیا تو ابن آسرون کہتا ہے کہ میری پاس بھی بڑی دولت آئی اور میں جب اب مرنے کے وقت ہوں تو میرے وہی باز یوسف حمدانی کی جو قیشن گئی تھی میرے ابھی سے جو نے رشدار لڑنے جگردان شروع کر دیا مال پر اور میں اس وقت جو نا اپنی موت کے وقت ہوں اور وہی زمانہ تھا جب حضرت شیخ عبدالقاد جنوانی نے کہا غوث فاغ بن گئے غوث فاغ نے کہا کہ میرا یہ پیر جو ہے نا تمام علیاء کی گردنوں پر شاہ ٹھیک ہے یہ تو یہی کہانی اب آگے آجائیں وہ نفختیں نفختیں دیکھیں جناب یہ تو حدیث سے اکران سے ثابت ہوگی ہے پہلی نفخہ جب آئیں گی نا ہم یہاں پہ لوگ نہیں سمجھ پاتے جب میں کہتا ہوں کہ قیامت کی علامتوں کی بات کرنا